ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاسی کے آگے جعفر تیار بن جائے بہت اچھا پیغام دے کر گیا چاہیے کہ ان باتوں پر ہم سب مل کر عمل کرے اللہ تعالیٰ کسی بھائی نے پچاس روپے کے انعام سے نوازا اور ایک ماں نے پچاس روپے کے انعام سے اور جناب سلطان قریشی صاحب کی طرف سے سو روپے کے انعام سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ تمام انعام دینے والے کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اب اس کے بعد اردو مقالمہ پیس کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں روکایہ ارمان اور روکایہ منسور بہترین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بہن جی کیا حال ہے وعریکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتو بہن جی اللہ کا فضل و کرم اور اس کا حسان ہے بہن جی آپ کا اسم غرامی کیا ہے بہن جی میرا نام روکایہ پروین ہے بہن جی آپ کا دولت کھانا کہا ہے بہن جی میرا غریب کھانا اکھتا ہے اچھا بہن جی کیا کرتی ہے پیاری بہن میں مدرسہ ہدایت الاسلام میں دعالیم حاصل کرتی ہوں اچھا تو جیسا کہ آپ دعالیم حاصل کرتی ہے میرے چم سوالوں کا جواب دے گی بہن جی آپ معلوم کریں انشاءاللہ جو اللہ کے کرم سے اور اسا تیزہ اکرام کی محنت سے مجھے ملا ہے ضرور بتلانے کی کوشش کروں گی پیاری بہن آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں بہن جی قرآن کریم کو تو مسلمان کا بچہ بچہ پڑھتا ہے اچھا بہن بتلائے کہ قرآن کریم میں کل کتنے پارے ہیں بہن جی پورے قرآن میں کل تیس پارے ہیں اچھا بتلائے کہ پورے قرآن میں سورتیں کتنے ہیں پورے قرآن میں ایک سو جودہ سورتیں ہیں اچھا یہ بتلائے کہ پورے قرآن میں کتنے رکو ہیں پورے قرآن میں پانچ سا چالیس رکو ہیں پورے قرآن میں کتنی کلمات ہیں پورے قرآن میں 6666 آیات ہیں اچھا بینج یہ بتلائے کہ پورے قرآن میں کلمات کتنے ہیں پورے قرآن میں 74436 کلمات ہیں اچھا بینج یہ بتلائے کہ پورے قرآن میں حروف کتنے ہیں بینجی پورے قرآن میں 32006 حروف ہیں بینجی آپ نے تو اتنی کم عمر میں بہت کچھ حاصل کر لی بہنجی یہ تو اللہ کا کرم اور اساتیزہ اکرام کی میند کا سمرہ ہے اللہ تعالی ہمارے اساتیزہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے آمین اچھا بہنجی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت ماں عزیزہ خوشی صادق کو کیوائے اللہ الرحمن 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 اول قلما طجب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوان قلما شہادت اسہادو ان لا الہ الا اللہ وشہادو ان محمد ابدو ورسول سوہاں کلمہ تمزد سبحانہ اللہ والحمد اللہ والا الہ الا اللہ واللہ 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 qubuat ایلہ باللہ الالی سم چار کلمہ طائر لا الہ الا اللہ فہدعو لا ساری کلا لو من اقوال اولا جئی وعیمیت بیادی الخر ووارا کل شیعن قدی فانجم کلمہ ردی کف اللہم انی اوز بکا مینان کہ بہترین انداز میں تمام طالبات نے ایک شن نظم کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اس لیے کسی شائن نے کسی کو منزل حاصل کرنے کی ہمت ہو تو اس شیر میں بیان کیا ہے کہ منزل کی جستجو ہے منزل کی جستجو ہے تو کر جہدوں سلسل منزل کی جستجو ہے تو کر جہدوں سلسل یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے اب اس کے بعد انگلیس مقالمہ پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ ہدایت الاسلام کے دو طالب علم کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جس کا نام نامی اسم گرامی محمد مجاہید وہ محمد زفر ہے کہ وہ آئے اور انگلیس مقالمہ پیش کرے آپ ازاد بیٹے رہے انشاءاللہ اس سے بھی انوکھا اور دلچسپ مقالمہ ہوگا اور ایکشن نظم بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ آپ ازاد یہاں پر تشریف لکھیں اسلام علیکم مائے برودار علیکم سلام علیکم برودار و علیکم سلام برودار how are you i am fine thanks i have heard that you are steady in mohersah حدایت اسلام yes برودار you heard you right i want to ask you some question about religion yes brother must ask our first question is what is the name of our prophet مسئسہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمار سکانڈ بوڈا تکولتا ہے مکم کارما مہاری ڈا مہاری ڈا مہاری ڈا مہاری ڈیوڈا قرآن اردو چاد دیت انگلیش اندی میتن جی کے ایٹ چیچ ایز آبر مدرسا تینکیو بیری مچ لائس تو میٹیو تینکیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اب اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزہ ذکرہ شاداب کو کہ وہ آئے اور ہم سامین کے سامنے نظم پیش کریں عزیزہ ذکرہ شاداب السلام علیکم دل میں نفرت اور لبوں پہ باد دعا ہوتی نہیں سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کی ہاتھ کی باسی ہو جائے لیکن بے مزا ہوتی نہیں ماشاءاللہ اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزم مہتاب سلمہ کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں عزیزم مہتاب سلمہ یہ بچی کو پچاس روپے کے انعام سے نوازا گیا ہے اللہ تعالیٰ دینے کے قبول فرمائے اور بچی اپنے انعام لے جائے نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس وذائفة الموت الى آخر آیه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للآخرة او كما قال عليه السلاة والسلام انداز بیاغرچ بہت شوق نہیں ہے انداز بیاغرچ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تے دل میں میری بات صدر محترم اور حاضرین جلسہ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع ایک ایسا عنوان ایک ایسا مسئلہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے محترم حضرات دنیا میں ہر مسئلے پر اختلاف موجود ہے مرد دنیا کی کسی خطے کسی فلسفے میں اس بات پر اختلاف نہیں ملے گا دنیا کا کوئی بھی فرد دنیا کی کوئی بھی عم دنیا کا کوئی بھی گروہ دنیا کا کوئی بھی ملک دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطرات اس بات کا انکار کرنے والی نہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا وحد کا انکار کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے بہن بے کرام کا انکار کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جنت اور دوزت کا انکار کرتے ہیں مر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو کیوں اس لئے کہ موت ایک قتل حقیقت ہے موت ایک نافتلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے آنکھوں سے دیندار اپنے گاؤں اپنے محلوں ارگلی کیوچوں میں کرتا رہتا ہے اس روح زمین پر ہر شخص کو یقین ہے کہ ایک دن موت آگی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی ہر شخص کو یقین ہے کہ ماتنا تو سرعان جیسے متقبیر کو چھوڑتی ہے اور نہیں موسیٰ جیسے کلم اللہ کو چھوڑتی ہے ہر شخص کو یقین ہے کہ ماتنا تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہیں ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آگی ولی ہے تو موت آگی عالم ہے تو موت آگی جائل ہے تو موت آگی ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشار ہے تو موت آگی فقیر ہے تو موت آگی امیر ہے تو موت آگے ہر شخص کو یقین ہے کہ محلو میں زندگی گزرنے والا ہے تو اسے بھی موت آگی اگھات بوسوں کو جھپنی میں رہنے والا ہے تو اسے بھی موت آگی مہترم سامائن کرام مسند ابو یالہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے جبرائل و میکائل بھی مر جائیں گے اور شخص دانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے یہاں تک کہ خود ملک الموت بھی مر جائے گا تو صرف ایک اللہ بچے گا اللہ کے سب کوئی باقی نہ رہے گا تو زمین آسمان کتابوں کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالی زمین آسمان کو تین مرتبہ لائے گا اللہ پیٹے گا تین مرتبہ فرمائے گا میں ہوں زبردست غالب میں ہوں زبردست غالب پھر خود یہ اعلان فرمائے گا لمن الملک اللہ آج کس کی حکومت ہے آج کس کی حکومت ہے مگر اس سوال کا جانب دینے والا کوئی نہ ہوگا مگر اس سوال کا جانب دینے والا کوئی نہ ہوگا جس انسان کو اپنے مال و دولت پر پڑھانا استا جس انسان کو اپنے کاروبار پر پڑھانا استا جس انسان کو اپنے حکومت و سلطان پر پڑھانا استا جس انسان کو اپنے فیتری ارپورٹیوں پر پڑھانا ہستا جس انسان کو اپنے طاقت پر پڑھانا ہستا جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر پڑھانا ہستا آج وہ بہت سدہ گلی سر یا اڈو کی ڈھاچے کی صورت میں پڑھا ہوگا وہ انسان جس کے زبان تر تر بولتی تھی آج وہ جوب دن کا قابل نہ ہوگی دامت کے دن اس پر ہی اکتوری ہوگی اعلان کے جوب میں کچھ نہ کہہ سکے گا فضا علمی اعلان بار بار گوزے گا وہ زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں وہ فیروانہ نمود کے نقش قدم پر چلنے والوں وہ یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا مال کھانے والوں آج بولتے کیوں نہیں خاموش کیوں ہو جوار کیوں نہیں دیتے یمان الملک الیام بولا آج کس کی حکومت ہے تمہاری یا ہماری خدا کی یا بندوں کی خالق کی یا مخلوق کی مالک کی یا مملوک کی یہ اعلان تین مرد ہوگا زمین آسمان تھر رہے ہوں گے مارے یہ اعلان کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا فرقودی یہ اعلان فرمائے گا لِلَّهِ الْوَعِدِ الْقَحَارِ اس عقیلہ اللہ کی حکومت ہے جو زبردست و غالب ہے حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ہے حقیقی مالک ہے تو وہی ہے حقیقی خالب ہے تو وہی ہے مہترم سامائن اکرام آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پھروں گا تو قبر میں مجھ پر ایک خطناک کنجا صاحب مسلط کر دی جائیں گے آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زکاة ادا نہیں کروں گا تو میرا مال ازدے کی شکل میں گلی میں ڈال دیا جائے گا آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا مال دباؤں گا تو کل قیامت کے دن میرے گر کل قیامت کے دن میرے مل میں آن کا پتٹ پھوس دیا جائے گا آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں کسی کی زمین دباؤں گا تو میرے کلی میں زمین کا ٹاپ ڈال دیا جائے گا اگر میں زیرا کروں گا تو صاحب اور بچوں میرے اوپر مسلط کر دی جائیں گے مہترم سامین اکرام جب ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے آمان اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس آگ میں چلائے جائے گا اس آگ کو آزار و پرست تک دھوکا گیا تو اس آگ کا رنگ شرخ ہو گیا پھر آزار و پرست تک دھوکا گیا تو اس آگ کا رنگ شرخ ہو گیا پھر آزار و پرست تک دھوکا گیا تو اس آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا جس آگ کی سب سے پہلی آنچ یہ ہوگی کہ جب دوزرگی کو اس آگ کا جوتہ پہنایا جائے گا تو اس آگ کی تپشک کی وجہ سے اس کا بھیجہ ہندی کی طرح پہنے لگے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار دو اور مانے سے پہلے موت کی تیاری کریں اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرمہ والی موت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے اساتیزہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے کیونکہ چلنے کا سکھانے سیکھنے کا جو طریقہ ان کو بتایا ہے ان کے اساتیزہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے اساتیزہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اس لئے کہتا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سبر سکتی ہے ایک پتھر کی بھی تقدیر سبر سکتی ہے بشر سے کے طریقہ سے تراشا جائے تو یہ ہمارے سامنے اس بچے نے ایسی تقریر پیش کی ہمت کے ساتھ جرہ کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین مقرر بنائے اور ہندوستان کے نام روشن کرنے والا بنائے اور باشندہ گانے حتی کو بھی یہ عظیم سرمایہ کے لئے ہم سب کو دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ ہدایت الاسلام کے تمام طلبہ و طالبات کو علم نافع عطا فرمائے خوبی الخصوص چناب حافظ قلیم اللہ کو عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر ہم سب کے سروں پر قائم فرمائے اب اس کے بعد میں دعوت سغن دینے جا رہا ہوں حدیث پیش کرنے کے لئے لال محمد ابن قاسم کو کیوائے اور حدیث پیش کریں لال محمد ابن قاسم بسم اللہ رہا ہم اللہ ملہ گرام نس تزم رہا ہم رسول سلاللہ سلام سادھ پرمائے لال محمد جا رہا ہم سب کے سروں پر 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 حدیث پیش کرنے کے سروں پر یوم القیام تزم رکھ رسول سلاللہ سلام سادھ پرمائے جرل قیمت کے رج حظر میں ہوگا اب اس کے بعد ماشاءاللہ اب اس کے بعد انگلیش مقالمہ پیش کرنے کے لئے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزہ یاسمین نوشاد اور عائشہ شاکر کو کہ وہ آئے اور انگلیش مقالمہ پیش کرے یاسمین نوشاد عائشہ شاکر السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ وبرکاتہ 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 موسیقی 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 ماشاءاللہ اب اس کے بعد انگلیس سپیچ پیش کرنے کے لئے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں آئیشہ ریاض کو کیوائے انگلیس سپیچ پیش کریں آئیشہ ریاض نحمدو و نسلی على رسول کریم موسیقی 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 سلْ دیواری ڈیوانا اللہ تعالی مینشن تقریب میمینین اللہ تعالی مینشن تقریب مینکن اللہ تعالی مینشن ادلی شاہد نفید شاہد نبوة اسلام ولم وعیم جن آئی م Between ایک این جن اتا بھرو سے محشر ہر ایک بندے کا عشق مصطفہ میں ٹیشٹ ہوگا جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظر میں بیشت ہوگا منافقوں کو ملے گی سزا صحابہ کا دشمن عریشت ہوگا جو کہے صحابہ کو دیکھ لینا خدا کی نظر میں چیف گیشت ہوگا ماشاءاللہ اب اس کے بعد اردو تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزم محمد کیفی کو کہ وہ آئے اردو تقریر پیش کرے عزیزم محمد کیفی صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کے طرف سے پچاس روپے کے انام سے نوازہ گیا ہے آئیشہ ریاضہ ہے اور پچاس روپے اپنا انام لے کر جائے نحمدعو و نسلی علی رسول کریم اما بعد لا یضالو قدر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یضالو قدر ما عبدین یوم القیامت حتی ایو صلی اللہ علیہ وسلم میرے مشیق ومربی اصلاح صاحب اور تعلمی زندگی کے پیارے ساتھیو آج میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کے پانچ سوال قانمان پر کچھ کہنے کے ہمت کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ حضرات میری بات کو غورت سنیں محترم حاضرین اللہ رب العصر نے مجھے اور آپ سب کو جو زندگی آتا فرمائی کوئی وہی گزارتے کے لیے نہیں دی بلکہ اپنے عبادت اور معروفت کے لیے آتا فرمائی اور ہمیں جو کچھ زندگی ماتا فرمائی ہے کل قیامت کے دن ہم سے سوال فرمائیں گے کہ ان چیزوں کا کار کیسے استعمال کیا یہ زندگی یہ جوانی یہ مال و دولت اور یہ علم کل قیامت کے دن ہم سے سوال فرمائیں گے کہ ان چیزوں کا کار کیسے استعمال کیا ایسے ہی یہ کار یہ آنکھ یہ دل اور یہ زبان کل قیامت کے دن ہم سے سوال فرمائیں گے کہ ان چیزوں کا کہار کیسے استعمال کیا میرے قابل قدر دوستو حدیث باق میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن بندے کے قدم خدا کے سامنے سے آنا ہی سکتا جب تک کہ بندہ اپنے پاس سوال کے جواب نہ دے دی سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کہار کیسے گزاری آیا اللہ اور اس کے حصول کے حکم کے مطابق یا اپنے نفس اور چاہتوں کے مطابق گزاری زندگی رب چاہیے گزاری یا من چاہیے گزاری دوسرا سوال ہوگا اپنی جوانے کا بہتر زمانہ کہاں اور کیسے گزارا خدا پاک کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے یا لحب و لحیم میں گزار دی علم و عمل سیت سے ہوئے گزارا یا گفلت اور بے پربائی سے گزار دی دوسرا سوال ہوگا مال کیسے کمایا حلال اور جائش طریقوں سے یا حرام اور نجائش طریقوں سے چونتہ سوال ہوگا ہم نے جو مال تجھے دیا تھا اس مال کو خدا کی فضل اور اس کا عطا سمجھا تھا اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہنا سمجھا تھا کہ جہاں مل آیا وہاں خرچ کر دیا پاچہ سوال ہوگا اپنے علم پر کیا عمل کیا یعنی جو علم دین نماز کا قرآن کے ہم نے تجھ کو دیا تھا اس علم پر کیا عمل کیا اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق کا تفہمائے آمین ماشاءاللہ چچا کے طرف سے بیس روپے کے انعام سے نوازہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اب اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزم انزمام الحق کہ وعائے نظم پیش کریں عزیزم انزمام الحق سلمہو مالしょ؟ مل니까 ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا تیبہ وہ چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا ما شاء اللہ کیا بات ہے کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا تیبہ وہ چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سبا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سبا جانا مجھ کو بھی محمد کا دل میں بھی سبا جانا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا تیبہ وہ چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا آئیے حضرات یہاں سے چار مشرار پیش کر رہا ہوں ارخواست ملتا فرمائے ارشاد ہو گئے سنتے ہیں کہ آلہ ہے دربار مدینے کا سنتے ہیں کہ آلہ ہے دربار مدینے کا بٹتا ہے وہاں صدقہ سرکار مدینے کا سنتے ہیں کہ آلہ ہے دربار مدینے کا بٹتا ہے وہاں صدقہ سرکار مدینے کا ماشاءاللہ تیبہ سوا جب بھی تیبہ سے ادھر آنا ایک فول ارالانا گلزار مدینے کی سنتے ہیں کہ آلہ ہے دربار مدینے کا بٹتا ہے وہاں صدقہ سرکار مدینے کا ماشاءاللہ 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 سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ یارو حالات بدل سکتے ہیں اب اس کے بعد مقالمہ پیش کرنے کے لیے اردو مقالمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزم نور عالم اور ریحان کو کہ وہاں اردو مقالمہ پیش کریں عزیزم نور عالم اور ریحان السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کہ یہ کیسے مزاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں آج کل آپ کیا کرتے ہیں اور مسغلہ کیا ہے بھائی جان میں مدن سعیدت علیہ السلام میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اچھے تو ہم جیسے انپرد کو کچھ بتلائیں گے بھائی جان آپ ساکھ سے معلوم کریں جو مجھے معلوم ہوگا میں جرور بتلانے کی کوشش کروں گا مجھے آپ یہ بتلائیے کہ گزر میں کتنے فرض ہے پیارے بھائی غسل میں تین فرض ہے بس تین ہی میں تو سمجھا تھا کہ دس بیس ہوں گے نہیں بھائی غسل میں صرف تین فرض ہے اچھے تو بتائیے وہ تین فرض کون سے ہے نمبر ایک دو بھر کے کل نہیں کرنا نمبر دو ناک کے ننا مانٹی تک نہ نہیں پہنچانا نمبر تین کورے بدن پہ اس طرح پانی بھانا کہ ایک بھائی کے برابر بھی سکھانا رہے اچھے بھائی جان مجھے میں کتنے فرض ہوتے ہیں بھائی جان مجھے میں چار فرض ہوتے ہیں تو بتلائیے چار فرض کون سے اور کس طرح ہے نمبر ایک پہسانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک ایک کن کلا سے دوسری کن کلا تک پڑا چہرہ دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کے کھنیوں تک دھونا نمبر تین چھتہ ہی سر کا بسا کرنا نمبر چار نمبر چار دونوں ہاتھ تک دونوں پہر تک نو تک اچھے یہ بتائیے کہ گسل میں کتنی سنتیں ہیں اور کون کون سے پیارے بھائی گسل میں تک پانچ سنتیں ہیں اور وہ یہ ہے نمبر ایک ناپاکی دور کرنا کی نیت کرنا نمبر دو اس تین جا کرنا اور جس جگہ پر نجازت لگی ہو اسے دھونا نمبر تین نمبر تین دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ گھٹو تک دھونا نمبر چار پہلے وضو کر لینا نمبر پانچ تمام بدر پر تین بار پانی بہانا پیارے بھائی آپ نے تو کمال کر دیا ابھی تو آپ نے پڑھنا سنوئی کیا تھا چند ہی دنوں میں اتنی معلومات سبحان اللہ خدا حافظ السلام علیکم خدا حافظ والک ماشاءاللہ اب اس کے بعد اردو تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزہ رابیہ بسری کو کہ وہ آئے اردو تقریر پیش کریں رابیہ السلام علیکم ورحمت اللہ بورکاتو الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللہ اما عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من القتاب وعقیم صلاح وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے حضر سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات جناب صدر وہ معزز حاضرین آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق ارض کرنا چاہتی ہوں جو عبادتوں میں سجد سے زیادہ اہم عبادت ہے جو قرب خداوندی کا سجد سے اہم ذریعہ ہے دعا کریں اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین حضرات جب قیامت قائم ہوگی حج کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کا اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا ہر انسان کی پیشانی آر کا علود ہوگی نفسی نفسی کا علم ہوگا قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز سے کھی چاہے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئی منهم یوم اذی و شعن یغنی وجوہ یوم اذی مسپرا ظاہقتم مستبشرا یعنی وہ دین ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدہ ہوگا بیٹی ماں سے بھاگے گی باپ بیٹے سے نفرت کرے گا شہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا بیوی اپنے شہر سے کوسو دور بھاگے گی غرض اس دن ہر انسان میں شانے بے نیازی ہوگی ہر شخص بے چینی و گھبرہت کے عالم میں مبتلا ہوگا حق تعالی شانوں کے جانیب سے ارشاد ہوگا کہ آج یہاں تمہاری جائداد کرمائے گی نہ تمہارے محلات تمہیں بچا سکیں گے نہ تمہارے دوستوں احباب کا جمع غفیر بچا سکے گا آج تو صرف اور صرف تمہارے اعمال کامائیں گے تمہاری دیانتوں امانت تمہاری صداقتوں روحانیت آج تمہیں اس یوم الجزا سے بچا سکے گی مہترم حاضرین ان تمام اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں تندرستیوں صحت عطا کی تھی تم نے اسے نماز کے استعمال کیا شائر کہتا ہے پر نماز بنجھگانا نہ کر کوئی بہانا پر نماز بنجھگانا نہ کر کوئی بہانا اس میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخہ تیرا چھکانا یقینا نماز کے اہم ترین عبادت اور دین کا اہم ستون ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم گیا جس نے دین کو قائم اٹھا جس نے نماز کی پروانہ کی وہ دین سے پروانہ ہو گیا محترم حضرات نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جائے سکتا ہے کہ بیماری میں ہی نماز معاف نہیں ہے اگر کوئی شخص خلیوں کا نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ یہ کہ یہ کہیں نماز پڑھ ہیں اگر بیچ کا نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹے بیٹے کہیں نماز پڑھ ہیں نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی دوستو اس لیے جمع مانے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز کریں وہی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بی بچوں کو اپنے بہرواروں کو اپنے گشتداروں کو اور مہدتوں کو نماز کے قائم کرنے کا خوبج ہے اس بات سے ہم کتنے خوافی ہیں اپنے گریمانوں میں جھان کرتے ہیں اپنے گریمانوں میں جھان کرتے ہیں آج ہم نماز کرتے ہیں ہماری اعلان سننے میں معاہрат میں نرم ملکے رہتے ہیں ناچگانوں کی محفیلوں میں اوم دھوم دھاکے سچاتی ہیں لیکن ہم انہیں کبھی منع بھی نہیں کر سکتے ان کی آخرت کا ہمیں کبھی فکر بھی نہیں ہوتا آج ہمارے پورے معاش کے اور سوسائیٹس کا یہی حال ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وما علینا اللہ بلاغ السلام علیکم ورکاتو بلشاد بھائی کے طرف سے سو روپی انام سے نوازا گیا ہے اور اسی طریقے سے سلمان بھائی کے طرف سے بیس روپی انام سے نوازا گیا ہے اور اسی طریقے سے حافظ کریم اللہ صاحب کے طرف سے پچاس روپی انام سے نوازا گیا ہے اور والد محترم کے طرف سے پچاس روپی سو روپی کے انام سے نوازا گیا ہے اور اسی طریقے سے ریادشا کے طرف سے سو روپی کے انام سے نوازا گیا ہے اور ایک صاحب کے طرف سے پچاس روپی کے انام سے نوازا گیا ہے اللہ تعالیٰ دینے کو قبول فرمائے اور بہترین بدلاتہ فرمائے اب اس کے بعد ہندی مقالمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں رخصانہ رزیق آئیشہ ریاض کو قوائے ہندی مقالمہ پیش کریں رخصانہ رزیق آئیشہ ریاض اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بین آپ قریسے ہیں الحمدللہ میں خریدتے ہوں کئی دنوں سے آپ نظر نہیں آ رہی تھی کیا کہیں گئی ہوئی تھی جی ہاں بہن میں مدرسہ عدیت الاسلام میں شکشہ پر آپ کرنے کے لیے گئی تھی سنی ہوں کہ آپ کے مدرسے میں جنرل لولیج کی بھی شکشہ دی جاتی ہے جی ہاں بہن آپ نے صحیح سنا ہے میں جنرل لولیج سے سب مندد کچھ پرشن پوچھنا چاہتی ہوں جی بہن جرور پوچھا بیہار کے پرثم مکھے منتری کون تھے ڈاکٹر سری کریسن سنگھ جو بیہار کسری کے نام سے بھی جانے جاتے تھے بھارت کے پرثم پردان منتری کون تھے سری پنڈیت جوارلال لیرو بھارت کے پہلے پردان منتری تھے وہ 15 اگست 1947 مہی 1964 تک پردان منتری کے روپ میں کاریے کیا بھارت کے پرثم راشتری پتی کون تھے ڈاکٹر راجن پرسات بھارت کے پہلے راشتری پتی تھے ڈاکٹر راجن پرسات کو دیت رتن بھی کہتے تھے ورطمان میں بھارت کے راشتری پتی کون ہے درو پتی مرمو ورطمان میں بھارت کے اپراشتری پتی کون ہے جگدیب دانکار ورطمان میں بھارت کے پردان منتری کون ہے درمیندر پردار ہتیوانی ویشنا انوراق تھاکور انوراق تھاکور بھارت میں پہلی بار ریل کس سال چلی تھی سولہ اپنے لہتارہ سے ترپن کو یہ پہتیس کلومیٹر کی دوری تھن چلائی گئی بیجلی کا عوشکار کبوڑ کہاں ہوا تھا بھارت میں بیجلی پہلی بار کولکتہ میں اٹھارہ سے اکانشی لے شروع ہوئی گیہ سینجان کا عوشکار کب ہوا تھا 1880 میں گیہ سینجان کا عوشکار کس نے کیا تھا مائیکل فرایڈے میں مانچس کا عوشکار کب ہوا تھا مانچس کا عوشکار Elektrik دیسمبر 1837 میں ہوا تھا مانچس کا عوشکار کس دیش میں ہوا تھا بریٹین میں مانچس کا عوشکار کرنے والے ویگیانک کا نام کیا تھا جان و آخر ماشاءاللہ بین آپ نے میرے پرشنوں کے صحیح صحیح اتر دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانچس اردو مقالمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں چاند نی اور سوانہ عبدالسمد کہ وہاں اردو مقالمہ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ یہ کیسے مزاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں آج کل آپ کیا کرتی ہیں اور مشغلہ کیا ہے بہن جی میں مدرسہ ہدایت الاسلام میں تعلیم حاصل کرتی ہوں اچھے تو ہم جیسے انفر کو کچھ بتلائیں گی بہن جی آپ شوق سے معلوم کریں جو مجھے معلوم ہوگا ضرور بتلانے کی کوشش کروں گی مجھے آپ یہ بتلائیے کہ غسل میں کتنے فرض ہے پیاری بہن گسل میں تین فرض ہے ہاں سینی ہے میں تو سمجھتی تھی کہ دس بیس ہوں گے بہن جی گسل میں صرف تین فرض ہے تو بتلا یہ تین فرض کون سے اور کس طرح ہے نمبر ایک مو بھر کے کلی کرنا نمبر دو نایک کنرم ہڈی دک پانی پہنچانا نمبر تین پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سکھی نہ رہے اچھا بہن جی وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں بہن جی وضو میں چار فرض ہوتے ہیں تو بتلا یہ چار فرض کون سے اور کس طرح ہے نمبر ایک پشانی کے بالوں سے دھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک پورا چہرہ دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا نمبر تین چوتہ ہیسے کا مسے کرنا نمبر چار دونوں پانٹ اکنوں سمیت دھونا اچھا تو بتلا یہ غسل میں کتنے سنتیں ہیں اور کون کون سی پیاری بہن گسل میں پانٹ سنتیں ہیں اور وہ یہ ہے نمبر ایک نہ پاکی دور کرنے کی نیت کرنا نمبر دو اس تین چا کرنا جس جگہ پر نجاست لگوں سے دھونا نمبر تین دونوں ہاتھ گھٹو تک دھونا نمبر چار پہلے وضو کرنا نمبر تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سکھی نہ آئیں پیاری بہن یہ اور بتا دے کہ وضو میں کتنے سنتیں ہیں اور اس کی ترطیب کیا ہے بہنگ جی وضو میں تیرے سنتیں ہیں نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو بسم اللہ پرنا نمبر تین تین بار دونوں ہاتھ گھٹو تک دھونا نمبر چار پہلے وضو کرنا نمبر پانچ تین بار ناکمہ پانی ڈالنا نمبر ساتھ داریوں کا خلال کرنا نمبر آتھ ہاتھ پانک کی انگلیوں کا خلال کرنا نمبر نوہر وضو کو تین بار دھونا نمبر دس ایک بار تمام سر کا مسحہ کرنا نمبر اگارہ دونوں کانوں کا مسائق کرنا نمبر بارہ ترتیب سے بجو کرنا نمبر تیرہ بے در پہ بجو کرنا کہ ایک اُس خُسک نہ ہونے دو یا دوسرا دو پیاری بہن ہاں نے تو کمال کر دیا ابھی تو آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ چندری دنوں میں اتنی محلومات سبحان اللہ بہن جی ہم سب بچے گھر چھوڑ کر مدرسہ آتے ہیں تو محنس سے پڑھنا ہی چاہتے ہیں اچھا پھر ملکات ہوگی خدا حفظ و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ اب اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں آئیشہ شاکر اور اس کے سہیلیاں کہ وہ آئے نظم پیش کرے آئیشہ شاکر اور اس کے سہیلیاں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری بینوں نربے کو کرو تم خفا میری بینوں نربے کو کرو تم خفا تم رکو خود کو پردے میں ہری دم صدا تم رکو خود کو پردے میں ہری دم صدا پردے میں ہی ملے گی تمہیں عزتیں نعمتیں رفعتیں اور ملے عظمتیں تاریخ بے پردگی میری بینوں کرو رب تمہیں زلطوں سے لے گا بچا میری بینوں نربے کو کرو تم خفا تم رکو خود کو پردے میں ہری دم صدا پردہ اسلام کی ایک پیچان ہے آرے خاتون کی ایک بڑی شان ہے قوم مسلم فقدے جسے پہ قربان ہے تاریخ بے پردے میں ہری دم صدا میری بینوں نربے کو کرو تم خفا تم رکو خود کو پردے میں ہری دم صدا پردے سے آبرو رہتی محفوظ ہے یہ آمیر کا میری محفوظ ہے اس کو لازم پکڑے لو بینوں میری اس کو لازم پکڑے لو بینوں میری رب تمہیں زلطوں سے لے گا بچا میری بینوں نربے کو کرو تم خفا تم رکو خود کو پردے میں ہری دم صدا بے سب بیرا میں تم نغرے لش کرو بے سب بیرا میں تم نغرے لش کرو ہوتا نارا زبے پردگی سے حربے ہوتا نارا زبے پردگی سے حربے حق میں پردہ کیا ربے نے تم کو عطا میری بینوں نربے کو کرو تم خفا تم رکو خود کو پردے میں ہری دم صدا ماشاءاللہ 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 اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عزیزم رضا اللہ صلیمہو کو گوائے تقریر پیش کریں عزیزم رضا اللہ صلیمہو عزیزم رضا اللہ صلیمہو نعمدو ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللہ خلق صدق اللہ العظیم سامائین کرام حاضرین جلسہ میں علم کی اہمیت اور فضیلت پر مختصر روشن ڈالنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی و اقرأ بسم ربکا اللہ خلق جس میں اللہ تعالیٰ نے فرنے کا حکم دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ بیم انتہائی علم کی چیز ہے اس کے بغیر ہم اچھی اور بری چیزوں کا تمیز نہیں کر سکتے اور اپنے نفع و نقصان کو پہچان نہیں سکتے ہم کو علم کے بغیر خدا کا مرضی اور نرازگی کا پتا نہیں چل سکتا اس لئے ہمارے آقا و مولا آیت محمد عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کردے کی بہت ہی تعقید فرمائی ہے اور علم حاصل کردے والے قالبان علوم نبوت کا مقام و ماتبہ نے آیت بلند قرار دیا ہے آپ نے فرمایا جو طلبہ علم حاصل کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ یا وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور علم حاصل کرنے والے کے لئے تمام چیزیں یہاں تک کے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے کرتی ہے اور علم حاصل کرنے والے کے راستے میں پرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں جدہ میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عالم کی فضلت عابق پر حیسائی ہے جیسے چاند کی فضلت تمام ستاروں پر آپ نے یہاں پر فرمایا ان الولماء اورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہے انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں روپیہ پیسے چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں تو جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں گویا کہ وہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی مال و دولت حاصل کر رہے ہیں اس لئے علماء انبیاء کے وارث ہوئے سامائین کرام علم حاصل کرنے والے کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے آپ نے مطلع حدیث میں اس کی فضلیت بیان کی ہے آپ نے فرمایا اُقْتُبُ العِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ الْلَحَدِ کہ ماں کے گوٹ سے قبر میں جانے تک مسلسل علم کی طلب اور جستجو میں مصروف رہو جو تم نے حاصل کیا ہے اس پر بس مت کرو بلکہ اس سے مزید اور کچھ حاصل کرو تاکہ تمہارے علم اضافہ ہوتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منطول ہے کہ ربی زرینی علم کہ اللہ میرے علم اضافہ ہوتا دعای کہ اللہ تعالیٰ نمسخ و علم اعافیات اعمار بس انیچان باتوں میں موضوع واما علینا اللہ البلاع مَا